اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللذی کفا و سلام علی عباده اللذین استفا مباد محترم اسلامی بھائیوں ساتھیوں اور دینی ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم نے ابھی تک کے کئی محاضرے میں خواتین جنت کے بنیادی اوصاف کردار ان کے واجبات و فرائض اور ان سے متعلق بہت سارے بنیادی احکام و مسائل سمات کیے سنیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی ہم نے کوشش کی اب یہاں سے ہم اور آپ بالخصوص خواتین بڑے ہی بنیادی اور اہم ترین مسائل جو خواتین کی زندگی کا بنیادی لازمہ ہے بنیادی حصہ ہے حیض نفاس استحاذہ وغیرہ کے بنیادی احکام و مسائل سے متعلق گفتگو انشاءاللہ رزیز تفصیل سے رکھی جائے گی اور اس محاضرے میں چند وصولی اور بنیادی باتیں جسے خواتین کو دھیان رکھتے ہوئے یہ محاضرہ بغور سمات کرنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اس میں عالم اسلام کی ایک عبخری شخصیت شیخ محمد بن صالح الہسیمین رحمہ اللہ جنہوں نے پوری زندگی درس و تدریس افتع تعلیم و تربیت اور بنیادی طور پر کتاب و سنت کی صحیح منحج و رسول کے مطابق جو عظیم الشان خدمات انجام دی ہیں تحریری جو سرمایہ چھوڑا ہے وہ انتہائی قابل خدر ہے اور آپ کی شخصیت الحمدللہ پوری دنیا کے اندر صلف کے یہاں اہل حدیثوں کے یہاں صلفیوں کے یہاں یہ معروف شخصیت جن کو ایک علمی دنیا کے اندر ایک سنت تسلیم کیا جاتا ہے ان کے فقہ و فتامہ پر اعتماد کیا جاتا ہے ان کی تحریروں کو مرجع سمجھا جاتا ہے لوگ ان کے علم سے کسرت کے ساتھ ولمہ اور طلبہ عوام یہ الحمدللہ مستفید ہو رہے ہیں ہوتے آئے ہیں یہ بات اس لئے ذکر کی جا رہی ہے کہ اس درس اور محاضرہ کے اندر شیخ محمد بن صالح علوسیمین رحمہ اللہ کی ایک اہم اور بنیادی کتاب الدماع التبعیہ للنساء کہ نسوانی تبعی خون کے احکام و مسائل خواتین کے خون کا اس کے جریان کا اس کے خروج کا جو اثر ہے اس کی بنیاد پر جو بہت سارے مسئلے درپیش آتے ہیں شرعی طور پر تہارت اور آداب کے مسائل نماز روزے کے مسائل پاکی و ناپاکی کے مسائل یا اسی طور پر خواتین سے متعلق حیض و نفاس کے تفصیلی مسائل کو بنیادی طور پر شیخ محترم نے اس کتاب کے اندر شامل کرنے کی کوشش کیا ہے میں نے اس محاضرے کے لیے بنیادی طور پر اس کتاب کو ہی مدد نظر رکھا ہے اور اس کے علاوہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی موصوع الفقہیہ المعصرہ جو بڑی جامع اور امدہ ترین تصنیف ہے فقہی انداز کے بنیادی مسائل نصوص کی روشنی میں تحقیقی طور پر پیش کیے گئے ہیں اس کو بھی مدد نظر رکھا ہے اسی طور سے شیخ محمد بن ابراہیم اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے فقہ و فتامہ اور اس طریقے سے خواتین سے متعلق بہت ساری کتابوں کے ذریعہ سے کچھ بنیادی اور اہم ترین مسائل کو اس محاضرے کے اندر انشاءاللہ اور عزیز بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی ہم اور آپ بخور ان مسائل کو سنیں سمجھنے کی کوشش کریں بعض دقیق مسائل ایسے ہیں جن کا جاننا سمجھنا یہ بہت اشد ضرورت ہوتی ہے اس کی اور خواتین کے لیے بالخصوص ان مسائل کا سیکھنا بہت اہم ہوتا ہے اسلام نے عورت کو طہارت و پاکی کی تعلیمات سے مکمل طور پر آگاہ کیا ہے اور خصوصیت کے ساتھ ان کے خون کے عیام اور اس سے جڑے ہوئے شرعی و دینی مسائل کو اللہ اور اس کے رسول نے بڑی سراحت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے اس لیے کی ہماری مائیں اور بہنیں یہ نصف حصہ ہے سماج کا اور اسلام پوری طرح سے جیسے مردوں کے مسائل کو بیان کرتا ہے ایسے ہی خواتین کے تخصیصی احکام و مسائل کو بھی بڑی سراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے تاکہ وہ اپنی عبادات کو نماز روزوں کو ذکر کو تلاوتِ قرآن کو اور دیگر حلال و حرام چیزوں کو سمجھ کر کے اس پیریڈ میں بھی کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بنا سکیں اور حرام چیزوں سے وہ حد تل امکان اپنے آپ کو بچا سکے کیونکہ اس کے بغیر صحیح معنوں میں آپ اللہ رب العالمین کی فرما بردار بندی اطاعت شعار خاتون اللہ رب العزت کے یہاں کامیابی اور سعادت مندی کے اصول کے لیے لازمی اس چیز ہے کہ آپ اللہ کے قانون کو اللہ کی شریعت کو اللہ کے دین کو صحیح طور پر جانے اور سمجھیں جاہلیت کے رسوم و رواج کو اسلام نے پاش پاش کر دیا ہے دوسرے مذاہب کے اندر خواتین کے لیے ان کے اس طرح کے خون کے احکام اور دیگر چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام نے یہودیانہ نظریہ عیسائیت کا نظریہ دوسری قوموں کا امتیازی نظریہ یا نحوست کی بنیے کو نحوست منحوست سمجھ کر کے خواتین کو ظلیل و رسوہ کرنے کا نظریہ یہ ساری چیزوں کو پاش پاش کر کے رکھ دیا ہے اور خواتین کو عزت احترام کی نظر سے اسلام دیکھتا ہے اور ان کی عزت و عابرو کا محافظ ہے اسی لیے مسلم گھرانے میں ایک بچی ایک عورت اگر حیث کی پیریڈ میں ہوتی ہے تو کھانے میں پینے میں رہن سہن میں کوئی امتیاز نہیں برتا جاتا اسلام نے اس کی تعلیم ہی نہیں دی ہے بہت ہی احترام کے ساتھ اسلام نے ان کے ساتھ ان چیزوں کو جوڑ کر کے یہ کوئی آر کی چیز نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑی حکمت کی بنیاد پر ان کے ساتھ اس احکام و مسائل و ضروریات کی چیزوں کو جوڑ رکھا ہے تو تبعی خون کا جاری ہونا عورت پر کوئی آر نہیں ہے عورت پر کوئی آر یا بوجھ نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے خواتین کو اس طور پر رکھا ہے یا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کلی طور پر ان کو گندگی کے ساتھ جوڑ دیا جائے نحوست کے ساتھ جوڑ دیا جائے نہیں اور ہماری خواتین کو بھی احساسِ کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے اللہ رب العزت نے قافلِ انسانیت اور نسلِ انسانی کی بقا کے لیے اس کی حفاظت کے لیے بڑی حکیمانہ طور پر اللہ تعالی نے یہ نظام قائم کیا ہے اور یہ ایک خاتون کو اگر پیریٹ کا خون آتا ہے تو یہی خون سائنسی بنیادوں پر شرعی بنیادوں پر اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کی بنیادوں پر جب آپ غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی حکمت ہے اسی لیے فطری طور پر اللہ رب العزت نے عورتوں کے لیے حیض و نفاس وغیرہ کے خون کو رکھا ہے اور یہ کوئی مرض کا کوئی فساد کا کوئی اور چیز کا خون نہیں ہے بلکہ ایک عورت کو ایک بچی کو ماہواری کا آنا یہ اس کی صحت و تندرستی کی علامت ہے یہ اس کی صحت کی زمانت ہے کیونکہ اللہ نے اسی دوران پر اسی سلسل پر اسی چیز پر اس کو پائدہ ہی کیا ہے اللہ رب العالمین نے اور اللہ رب العزت نے اس آزمائش سے عورت کو گزارا ہے اس میں بھی بڑی عظیم ترین حکمت اور مسلحت ہے اس کی آپ دیکھیں ہماری خواتین کو یہ چیزیں بوجھ تصور نہیں کرنا چاہیے آر تصور نہیں کرنا چاہیے اللہ رب العزت کے نظام پر شکوا یا سوال کھڑا نہیں کرنا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے اسے بوجھ اور عذاب بھی نہیں تصور کرنا چاہیے اسی لئے شکوا شکایت کے بجائے اسے اپنے حق میں اللہ رب العزت کا ایک نظام سمجھ کر کے صبر و ضبط کے ساتھ شریعت کی اس قانون پر راضی ہونا چاہیے آپ دیکھیں ایک معروف روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ انہا بیان کرتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہ وحازت بسرف بسریف اللہ کی نبی علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ انہا کے پاس آئے مقام سرف پر اور مقام سرف پر پہنچ کر کے حج کے سفر میں وہ حیز سے ہو گئی حیزہ ہو گئی قبل انتدخل مکہ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے مقام سرف پر ان کو خون آ گیا اور وہی اطب کی وہ رونے لگیں تو رونے کی وجہ یہی تھی کہ اصل میں مدینہ مدینہ اسی غم میں رونے لگی وہ فخال مالک انفست اللہ کے نبی علیہ صلاة والسلام نے ان سے دریافت کیا کہ عائشہ کیا ماملہ ہے انفست کیا تمہیں خون آ گیا ہے تم قالت نام تو کہتی ہیں اللہ کے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا انہ ہادا عمر کتب اللہ علیہ بنات آدم اس میں رونے کی کیا بات ہے یہ تو اللہ تبارک تعالی کا ایک فیصلہ ہے جو اللہ رب العزت نے بنات آدم کے حق میں رکھا ہے لکھ رکھا اللہ تعالی نے ابتدا صحیح اسی نظام پر پیدا ہی کیا ہے فَقْزِ مَا يَخْزِ الْحَاج تو کوئی بات نہیں ہے تم جو کام حجاج کر رہے ہیں وہ سارا کام تم کرو غیر عن لَتَتُوفِ بِالْبَيْت سوائے بیت اللہ کے تواف کے بیت اللہ کا تواف مت کرو اس لیے کہ یہ سلاة کی طرح ہے اس کے لیے تحارت شرط ہے تو بیت اللہ کا تواف چھوڑو بقیات دے گر جو عمال حجاج کر رہے ہیں اسے تم بھی کرو کہتی ہیں فَلَمَّا كُنَّا بِمِنَا کہتی ہیں جب ہم مِنَا میں پہنچے تو اُطِيَت بِلْحْمِ بَقْر میرے پاس گائے کا گوشت لائے گیا فَقُلْتُو مَا حَدَا میں نے کہا یہ کیا ہے قَالُو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ پاک ہو گئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ بھیجا اور وہ آج جہاں مسجد عائشہ ہے اسی جگہ سے گئیں اور وہاں سے پھر اعلام بات کر کے آئیں اور انہوں نے وہ ساری چیزیں انجام دی تو اس طور پر جو ہے آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بنیادی چیز ذکر کیا کہ یہ اللہ کا نظام ہے اور اس نظام پر خواتین کو راضی رہنا چاہیے بناتے آدم پر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کو لکھ رکھا ہے دوسری بات ہماری خواتین بہنوں اور بیٹیوں کو خصوصیت کے ساتھ یہ بات سمجھنے اور جاننے کی ہے کہ حیض و نفاس کا جو خون ہے اور اس پر جو شرعی احکام مرتب ہوتے ہیں اس بارے میں ہماری خواتین کا علم بہت کمزور ہوتا ہے اور اس کمزوری کی بنیاد پر خواتین خود اپنے مسائل کو نصوص کی روشنی میں دلیل کی روشنی میں نہ سمجھنے کی وجہ سے بس جیسے چاہتی ہیں وہ اسے عمل کر لیتی ہیں اور اس کے لیے شرم و حیاء کی وجہ سے وہ کسی سے وہ مسئلہ پوچھتی بھی نہیں ہے پھر جیسے پاتی ہیں وہ اسے عمل کرنے لگتی ہیں حتی ہم نے دیکھا بہت ساری ایسی خواتین جو اچھی خاصی پڑھی لکھی ہوتی ہیں جامعات اور اداروں سے تک سے فارغ ہوتی ہیں لیکن انہیں اپنے بنیادی احکام و مسائل اور اس کے دقیق پہلووں کا صحیح طور پر علم نہیں ہوتا تو یہ بہت بڑی کمزوری ہے ہماری خواتین کو یہ چیز سیکھنا اس کا علم حاصل کرنا اس کے موٹے موٹے مسائل کو جاننا یہ وجوب کے درجے میں ہے اسی لئے علماء نے آپ دیکھیں لکھا ہے کہ شخصی طور پر ہر عورت ہر خاتون کو حیض و نفاس کے مسائل کا سیکھنا جاننا اس کے حلال و حرام کا علم حاصل کرنا یہ واجب ہے بل ویجب علا کل زوج ان یتعلم حاد الفق بلکی شوہروں کے اوپر بھی لازم اور ضروری ہے کی وہ اس طرح کے مسائل کا بھی علم رکھیں تاکی یعلم امراتہو اپنی بیوی کو سکھائیں اپنی بیوی کو علم دیں کیونکہ اس کو سکھانا اور عمل دینا شوہر کی ذمہ داری ہے اگر کسی معاملے میں شریعت کے کسی حکم میں کسی مسئلے میں عورت کو علم نہیں ہے شوہر کا سکھانا شوہر کو اسے بتانا چاہیے حتی لا یعطی دم وہی لا تعلم اہاد دم حید امد استحاد امد نفاظ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ خواتین کو کوئی خون آتا ہے وہ تفریق تک نہیں کر پاتی کہ یہ استحاد کا خون ہے حیز کا خون ہے یا نفاظ کا خون ہے اور ہم جانتے ہیں کہ خون کی نوعیت بدلنے سے شرعی احکام بدل جاتے تو اس کی بنیاد پر یہ چیز سیکھنا اور جاننا یہ ضروری ہے اور اس میں اگر کسی خاتون کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو مجبوط علماء کی طرف رجوع کرنا ان سے سوال کرنا پوچھ کر کے عمل کرنا یہ ضروری ہو جاتا ہے اسی طور پر خواتین کو تین طرح کے خون کا سامنا ہوتا ہے تین طرح کے خون کا یعنی ان کی شرمگاہ سے جو خون خارج ہوتا ہے اس کے اس کی تین شکلیں ہوا کرتی ہیں عمومی طور پر ایک حیز کا خون جو مہانہ طور پر ایک بالغ عورت کو جاری ہوتا ہے استحاذ کا خون جو بیماری کی بنیاد پر مسلسل جاری ہوتا ہے یا کسرت کے ساتھ جاری ہوتا ہے اور تیسرا نفاس کا خون جو ولادت کی بنیاد پر جاری ہوتا ہے تو یہ چیز خواتین کو سمجھنا اور جاننا ضروری ہے اسی لیے علمہ نے فقہی اعتبار سے جتنی کتابیں لکھی ہیں تہارت کے احکام و مسائل میں ان اقسام کو بڑی تفصیل کے ساتھ اور اس پر متفرع ہونے والے مسئلوں کو سراحت کے ساتھ ضبط کیا ہے اسے بیان کیا ہے تاکہ خواتین کے لیے آسانیہ ہو جائیں مسائل کا علم حاصل کرنے میں اصول اور قائدہ یہ ہے جیسا کی شیخ عبن عسیمین رحمہ اللہ نے یہ بات بڑی سراحت کے ساتھ ذکر کی ہے کہ مسئلہ ہمارے مسائل کی اصل بنیاد قرآن مجید ہے اللہ کی کتاب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ حدیث صحیحہ یہ اصل ہے اور انہی کے اوپر حلال حرام جائز نجائز اور سارے مسئلے انہی کے اوپر مبنی ہوتے ہیں ان کے خلاف نصغ اور دلیل کے خلاف کوئی بھی مسئلہ اختیار نہیں کیا جا سکتا ہے دوسری بات کہ جب ہم کسی مسئلے کو دلیل کی روشنی میں سمجھتے ہیں تو ہمیں قلبی طور پر اتمنان سکون اور راحت محصر ہوتی ہے دل میں ایک سکون ہوتا ہے کہ ہم نے کتاب اللہ کی بنیاد پر کتاب سنت کی بنیاد پر ہم نے مسئلہ دریات کیا ہم اس پر عمل پیرا ہے اور پھر وہ آدمی بری ذمہ بھی ہو جاتا ہے اگر اس نے مثال کے طور پر کسی خاتون نے اپنے کسی مسئلے میں کسی معتبر عالم کی طرف رجوع کیا اسے مسئلہ معلوم نہیں ہے اور اس نے کتاب و سنت کا حوالہ دے کر اسے مسئلہ بتا دیا اور خاتون اس پر عمل کر پیرا ہے اور اگر اس میں خطہ کا پہلو ہے تب بھی خاتون پر کوئی وزر کوئی بوجھ کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنے اپنی طاقت بھر اس کی تحقیق کیا اس کو پوچھا اس کا سوال کیا تو یہ بھی ایسے کہتے ہیں اور کتاب و سنت کے علاوہ جو چیزیں ہیں اقوال آرہ کسی کا فتوہ کسی کی رائے اجتحادی موقف یہ کتاب و سنت کے اگر مطابق ہے کسی نص کے مطابق ہے کسی دلیل کے مطابق ہے تو فبیہ وہ واقعی اس کو اختیار کیا جائے گا اور اگر وہ کتاب و سنت کے دلیل کے خلاف ہے تو خود وہ محتاج ہے تحقیق کا اور دلیل کا اسی لئے قرآن مجید نے ذابطہ دیا فَإِن تنازعتum فی شئین فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اگر تم کسی مسئلے میں اختلاف کر بیٹھو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہم کیسے لوٹائیں گے اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اللہ کے نبی علیہ الصلاة و السلام کی سنتیں اور صحیح حدیثیں یہ دونوں اصل مرجع ہیں ان کی طرف لوٹا دو اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہی بہتر ہے اور یہی احسن ترین 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 آئیے اب ہم دیکھتے ہیں حیز کا معنی اور مفہوم حیز کا معنی مفہوم اس کی حکمتیں حیز کا لغوی معنی ہوتا ہے سیلا نشی وجریانی کسی چیز کا جاری ہونا کسی چیز کا بہنا وحاظت المرعہ اور کہا جاتا ہے کہ عورت حیز سے ہو گئی یعنی سالہ دمہا اس کی شرمگاہ سے خون کا بہنا کھلکلنا شرعی اسطلاح میں دینی اسطلاح میں حیز کہتے ہیں دم یخدیس للانس بے مقتزد طبیعہ بدون سبب فی اوقات معلومہ کی بگیر کسی سبب کے ایک عورت کو اس کی طبیعت کی بنیاد پر طبعی طور پر فطری طور پر ایک خاص وقت میں خون کا جاری ہونا جو کسی مرض کی بنا پر کسی زخم کی بنا پر کسی سخت اور حمل وغیرہ کے گرنے کی بنا پر نہ ہو بلکہ وہ طبعی طور پر فطری طور پر اپنی ایک عادت کے مطابق ہر مہینے کچھ ایام جو ہے اس کو خون آتے ہوں اس کو حیز کہا جاتا ہے اور حیز کے مسئلے میں خواتین مختلف ہوتی ہیں کسی کو پانچ دن کسی کو چھے دن کسی کو سات دن اور اس کی بنیاد پر خواتین اچھی طرح سے اس مسئلے میں بہتر طور پر وہ سمجھ جاتی ہیں کہ مہانہ طور پر ان کی عادت کیا ہے خون کی عادت کیا ہے یا کیا رہی ہے وقیلہ ایسے بعض علماء نے اس چیز کو بھی ذکر کیا کہ حیز کہتے ہیں ہوا دم عورت عورت کے رحم سے جو خون جاری ہوتا ہے بلوغت کے بعد صحت و تندرستی کے طور پر ایک خاص وقت میں چوٹ چوٹ کی بنا پر کسی اور نہیں بلکہ یہ بلوغت کی ایک علامت ہوتی ہے اور جب ایک بچی کو حیز آنا شروع ہوتا ہے تو یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ بچی بالغ ہو گئی ہے اور اب نماز روزہ اور اسلام کے دیگر فرائز اب اس کے اوپر وجوب کے درجے میں اب اس کا چھوڑنا اس کے لیے قطعا جائز نہیں ہے یہ بلوغت کی علامت بھی ہے ایسے ہی آپ دیکھیں حیز کی بڑی اہم حکمت علماء نے بیان فرمائے کہتے اس میں حکمت اللہ رب العزت نے جو رکھی ہے وہ یہ ہے کی ایک عورت کو جب حمل استقرار پاتا ہے حمل ٹھہرتا ہے تو یہی خون یہ اس بچے کی خوراک بنتی ہے کتنی عظیم حکمت ہے اللہ رب العالمین کی یہی خون یہ اس بچے کی خوراک بنتی ہے اور اگر یہ نظام اللہ کا نہ ہو تو خارج طور پر باہر سے اس کو کوئی خوراک نہیں دیا جا سکتا ہے وَلَا يُمْكِن اور نا ہی ممکن ہے لِعَرْحَمِ الْخَلْقِ بِهِ اَيُّ سَلَا اِلَيْهِ شَيِّم مِنَ الْغِزَا کہ اس کو کسی طور پر کوئی گزہ دیا جا سکے اللہ رب العزت نے ایک عورت کے لیے اس خون کی افضائش کو اس خون کے پیداوار کو اللہ تعالیٰ حمل ٹھہرنے کے بعد ڈیوائیڈ کر دیتا ہے اس بچے کی طرف اور یہ ماں کے پیٹ میں وہ بچہ تندرست اور توانہ ہوتا ہے اسی خون کی بنیاد پر اسی سے گزا پاکر گئے اور اس طور پر آپ دیکھیں کی اللہ تبارک تعالی تنفذو الى جسمہی من طریق سرہ ناف اس کے ناف سے اللہ تعالی اس طور پر جوڑ دیتا ہے ماں کے اس خون کو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ بچے کے پیٹ میں جاتا ہے حضم ہوتا ہے بچہ پیش پاکھ نہ کرتا نہیں کتنی حکمت کے ساتھ اللہ تبارک تعالی اس کی ناف کے ذریعہ سے اس کو طاقت پہنچاتا ہے اور اس کے ذریعہ سے اللہ تبارک اللہ بیاس خالق اور پھر اسی کے ذریعہ سے اللہ تعالی ایک خوبصورت بچہ اور ایک خوبصورت بچی کو جنم دیتا ہے اسی لیے وَلِذَلِكَ اِذَا حَمِلَتِ الْمَرْعَةِ اِن قَتَالْحَيْزِ کہ جب ایک عورت حمل سے ہوتی ہے تو اس کا حیز کا خون آنا بند ہو جاتا ہے پھر بھی خون اگر ولادت کے بعد وہی خون آپ دیکھیں ولادت کے بعد دودھ کی شکل میں اللہ تبارک تبدیل کر دیتا بعض علماء نے بڑی سراحت اور تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو لکھا ہے حیز کا زمانہ اور اس کی مدت جیسا کی پہلے اگر ذکر ہوا کی فَسْسَنْعَ الَّذِي يَغْلِبُو فِيهِ الحَيْد حیز کی کا جو زمانہ ہے ایک عورت کو عموماً نو سال یا بارہ سال نو سال یا بارہ سال کی عمر سے لے کر تقریباً پچاس سال تک کی عمر کو ایک عورت کو خون کا یہ زمانہ ہوتا ہے اور اس کے بعد عورت ایسا ہو جاتی ہے وَبِمَا حَادَتِ الْعُنْسَحْ قَبْلَ دَالِكْ اَوْ بَعْدَهُ بِحَزْبِحَالِهَا وَبَيْعَتِهَا وَجَوْوِهَا شریعت نے ایسا کوئی لازمی قائدہ نہیں رکھا ہے یہ آب و ہوا کے گرم سرد ہونے کی بنیاد پر بھی غیظہ کی بنیاد پر بھی خواتین کو خون آنے اور بند ہونے کا زمانہ بدل جاتا ہے اس کے لئے کوئی محدد سال مہینہ یہ شریعت کے اندر تینہی ہے عورت کو جب بھی اس طور پر خون آئے گا بگیر کسی وجہ اور سبب کے طبعی طور پر تو حیز کا خون شمار ہوگا تو اس طریقے سے جو ہے قرآن مجید نے ذکر کیا وَاللَّا اِعِسْنَا مِنَ الْمَحِيدْ مِنْ نِسَائِكُمْ اور جو عورتیں تم میں سے حیز سے ناومید ہو گئی ہیں یعنی ان کو حیز نہیں آتا اِنِ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ سَلَا سَتُوْ اَشْهُرُ تو ان کی عدت تین مہینہ ہے وَاللَّا اِلَمْ يَحِدْنَا اور اسی طریقے سے وہ عورتیں اور بچیاں جن کو ابھی تک حیز نہیں آیا ہے ان کی بھی مدت عدت جو ہے طلاق کی ان کی بھی تین مہینہ ہے اس طور پر قرآن مجید نے دونوں چیزوں کو ذکر کیا ہے کہ ایک حیزہ عورت ایک عورت جس کو حیز نہیں آیا اس کو بھی اور ایک عورت جس کو حیز آ رہا تھا لیکن اب وہ اس عمر کو پہنچ گئی ہے کہ وہ یعیسہ ہے پچاس سال یا اس سے بھی زائد تو اس عورت کے لئے عدت کی اپیڈٹ آئی گئی حیز کے شروع آت اور آئیسہ ہونے کے لئے عمر کی کوئی مدت متعین نہیں ہے اور اسی چیز کو امام دارمی نے اور اسی سے شیخ اسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی رائے کو اختیار کیا عورت جب بھی حیز کا خون دیکھے گی وہ حیزہ شمار ہوگی اگرچہ وہ نو سال سے کم عمر والی ہی کیوں نہ ہو یا پچاس سے زائد عمر والی ہی کیوں نہ ہو تو امام دارمی نے تیمیہ رحمہ اللہ نے اس چیز کی سراحت کیا ہے ایسے ہی دیکھیں حیز کی اقل مدت اور اکثر مدت یعنی حیز کتنے دن کم سے کم آتا ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنے دن تک آ سکتا ہے آپ دیکھیں کہ غالب طور پر اغلبیت اور اکثریت خواتین کی یہ چھے دن یا سات دن اسی لئے امام ابن منظر رحمہ اللہ کہتے ہیں وَقَالَتْ تَعِفَةَ لَيْسَ لِعَقَلِّ الْحَيْدِ وَلَا لِعَكْتِرِهِ حَد حائزہ کے لئے اس کی اکثر مدت اور اقل مدت کی کوئی تائین نہیں ہے کوئی حد نہیں ہے اور یہی قول امام دارمی رحمہ اللہ نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے اور جس پر کتاب و سنت کے عام نصوص اور دلائل موجود ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ حیض کی تائین کرنا کہ اقل مدت تین دن اکثر مدت پندرہ دن جیسا کہ بعض فقہ کتابوں کے اندر بعض مسالک میں وہ رائیں موجود ہیں تو اس طرح کا کوئی شریعت کے اندر قائدہ اور اصل نہیں ہے اس لئے آپ دیکھیں شیخ علیہ السلام اتیمیہ رحمہ اللہ ایک قائدہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں وَمِن ذَلِكَ اسْمُ الْحَيْدِ عَلَّقَ اللَّهُ بِهِ اَحْكَامًا مُتَعَدَّدَحْ فِي الْكِتَابِ وَسُنَّةِ اللہ تعالی نے حیض پر کتاب و سنت کے بہت سارے احکام کی بنیاد رکھی ہے بہت سارے احکام اس پر معلق ہیں وَلَمْ يُقَدِّرُ وَلَمْ يَقْدِرُ لَا عَقَلَّهُ وَلَا عَقَسَرَهُ اور اللہ تعالی نے اس کے اقل مدت اور اکثر مدت کی کوئی تعین نہیں کیا ہے جبکہ یہ اتنا اہم ترین مسئلہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالی نے وَلَا تُحْرَ بَيْنَ الْحَيْدَتَيْنِ اور دونوں حیض کے درمیان تحارت کے کتنے دن رہیں گے اس کی بھی کوئی تعین شریعت نہیں کیا ہے مِنْ عُمُمِ بَلْوَا بَلْوَا الْأُمَّةِ بِدَالِقِ جبکہ امت کی ساری خواتین ساری خواتین امت کی اس ضرورت اور اس حاجت اور اس چیز کا محتاج تھیں لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالی نے اس کی کوئی سراحت بیان نہیں فرمائی ہے وَلْلُغَا لَا تَفْرِقُ بَيْنَ قَدْرٍ وَقَدْرٍ اور لغوی طور پر آپ دیکھیں تو اس کی کوئی اس طرح سے جو ہے حد متین نہیں کی جا سکتی ہے فَمَنْ خَدْرَ فِدَالِكَ حَدًّا فَقَدْ خَالَفَ الْقِتَابَ وَسُنَّةَ رحمہ اللہ کہتے ہیں جو آدمی حتمی طور پر کوئی وقت متین کر دے کہ نہیں بس اتنے ہوگا کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ اتنا ہوگا تو کہتے ہیں خالف الْقِتَابُ وَسُنَّةَ كِتَابُ وَسُنَّةَ مدد کے نصوص اور دلائل کے خلاف یہ چیز اور جن لوگوں نے اقلے و اکثر مدد کی تائین کی ہے آپ دیکھیں وہ خود اختلاف کا چھکار ہے لوگ یہ محض اپنے ملک اپنے شہر اور ان خواتین کے بارے میں جو ان کا تجربہ ہے وہ اس کی بنیاد پر ایک رائم انہوں نے قائم کیا ہے تو اصل وہی ہے کہ امام بن تیمیہ رحمہ اللہ نے وہ چیز ذکر فرمائی اور بہت سارے علماء نے جمہور کے چیز اختیار کیا ہے کہ اس کے لئے کوئی اقلے اور اکثر مدد نہیں ہے جب بھی عورت اس طور پر خون کو طبعی طور پر دیکھے گی تو اس کو حیش مر کریں گے اب ایک اور بات جو بڑی اہم ہے خواتین کے لئے علامات دم الحیز حیز کے خون کی علامت یہ خواتین کو جانتا چاہیے اب دیکھیں کہتے ہیں کہ حیز کے خون کی علامت یہ ہے کہ دم الحیز اس و دیورف جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خواتین کے معاملے میں فرمایا کہ حیز کا خون یہ کالا مائل ہوتا ہے جس سے خواتین پہچان لیتی ہیں کہ یہ حیز کا خون ہے پہچانا جاتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ خواتین اپنے عادات میں اس چیز کو پہچان لیتی ہیں جانتی ہیں اور دوسری چیز دم الحیز غلیز حیز کا خون جو ہوتا ہے وہ موٹا ہوتا ہے غلیز ہوتا ہے وہ اور اسی طریقے سے استحاضہ کا جو بیماری کا جو خون ہوتا ہے وہ پتلا ہوتا ہے اور بیماری کا خون یہ سرخی مائل ہوتا ہے اور حیز کا خون یہ کالا مائل ہوتا ہے تیسری چیز ذکر کیا گیا کہ دم الحیز لہو رائحہ کریہ حیز کے خون میں بدو ہوتی ہے اور وَعَلَمٌ فِي الدَّهْرُ وَفِي الْبَطْنِ اور اس کا خروج کا جو وقت ہے وہ کمر میں پیٹ میں درد ہوتا ہے درد کے ساتھ وہ چیز خارج ہوتی ہے اور اسی طور پر وَدْمُ الْإِسْتِحَادَ علیتہ قضالِ بیماری کا اگر خون ہے تو وہ اس طرح کا نہیں ہوتا یہ چیزیں نہیں پائی جاتی اس میں بدبو نہیں پائی جاتی ہے تو یہ موٹی موٹی تین چیزیں علماء نے ذکر کی ہیں کیا کہ حیز کا خون یہ کالا مائل ہوتا ہے بیماری کا خون سرخی مائل حیز کا خون جو ہوتا ہے یہ ذرا موٹا ہوتا ہے اس طریقے پر اس کا سیلان جو ہے اور استحاضہ کا خون اس میں رکاقت پائی جاتا ہے پتلا ہوتا ہے حیز کے خون میں بدبو ہوتی ہے کراہت اور اسی طریقے سے حیز کے خون مرض کے خون میں استحاضہ کے خون میں بدبو نہیں ہوا کرتی ہے حیز کے خون کے ساتھ کمر اور پیٹ میں درد کی قیفیت پیدا ہوتی ہے اور اس میں جو ہے پیدا نہیں ہوتی ہے تو یہ موٹی موٹی چیزیں علماء نے ذکر کی ہیں جسے خواتین بہ آسانی پہچان سکتی ہیں کیونکہ اس کا پہچاننا اور اس پر پہچان کر کے پھر شریعت کے بہت سارے حکام و مسائل اس پر مرتب ہوتے ہیں اس لیے اس کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے ایسے ہی آپ دیکھیں جیسے حیز کی عادت ایک عورت کو چھے دن ہے یا سات دن لیکن وہ کبھی کم یا زیادہ بھی ہو جاتا ہے یا ایک خاتون کو حیز یہ مہینہ کے شروع میں آ رہا تھا اور ہوتے ہوتے وہ آگے بڑھ جاتا ہے مہینہ کے آخر میں آنے لگتا ہے بیچ میں آنے لگتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس میں شریعت کا جو قائدہ ہے وہ قائدہ یہ ہے جب بھی وہ خون دیکھے گی تو حیزہ شمار اپنے آپ کو شمار کرے گی یہ نہیں کہ مہینے کے شروع میں آتا تھا تو آپ شروع میں ہی اس کو شمار کرے گی آخر میں آنے لگا تو آخر میں نہیں شمار کرے گی نہیں بلکہ وہ جب بھی دیکھے گی وہ آہزہ شمار کرے گی اور جب بھی وہ اس سے پاک ہو جائے گی تو اپنے آپ کو طاہر سمجھے گی وہ مہینے کا شروع کا حصہ ہو بیچ کا حصہ ہو آخر کا حصہ ہو یہ ایسی طریقے سے جو اس کی عادت رہی ہے اس عادت میں ایک دن دو دن پہلے اگر وہ صاف ہو جاتی ہے تب بھی وہ اس کو حیز کا ہی پیریڈ وہ شمار کرے گی کیونکہ اس کی سابقہ عادت وہی ہے اسی لئے علماء نے ذکر کیا اس کی عادت پر ایک آد دن زادہ ہو جائے یا ایک آد دن کم ہو جائے اور چاہے وہ مہینے کے شروع میں ہو جائے مہینے کے آخر میں اور بیچ میں ہو جائے یہ اس سے اس مسئلے کو خواتین اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں اور جان سکتی ہیں کہ اس کا اعتبار نہیں ہے بلکہ اس میں اصل خائدہ وہی ہے کہ جب بھی خاتون دیکھے گی خون کو تو اس کو وہ حیز شمار کرے گی شیخ علیہ السلام نے تیمیہ رحمہ اللہ نے وضاحت کے ساتھ ذکر کیا والعاصل فی کل ما یخرج من الرحم انہو حیز اس معاملے میں اصل یہ ہے کہ جب بھی جو چیز بھی عورت کو کہ رحم سے جب بھی خون جاری ہوگا تو وہ حیز کا خون شمار ہوگا حتی یقوما دلیل یہاں تک کی اس پر دلیل ہو کوئی ایسی دلیل موجود ہو کہ وہ اشتہازہ کا خون ہے بیماری کا خون ہے اور اسی میں سہولت اور آسانی ہے جیسا کہ اللہ نے بیان فرمایا وَمَا جَعْلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج کہ اللہ نے اس دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے کوئی گھوٹن نہیں رکھا ہے کہ آدمی اسی میں افنائے اسی میں پریشان رہے اور مسئلہ سمجھ میں نہ آئے نہیں بڑی آسانیہ رکھیے خواتین اگر ان مسائل میں جو اصولی چیزیں ہیں اس کو اگر اذبر کریں گی سمجھیں گی دیکھیں گی تو بڑی آسانیہ ہو جائیں گی ان کو وہ چیزیں جاننے اور پہچاننے میں اسی طور پر آپ دیکھیں خواتین کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی بڑا اہم ہے سفرا اور قدرہ یعنی ایک عورت جو ہے خون کے بند ہو جانے کے بعد رک جانے کے بعد بھی وہ زردی مائل کسی چیز کو دیکھتی ہے پیپ کی طرح یا مٹیالے کا لرکی کوئی ایسے پانی دیکھتی ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا آپ دیکھیں علماء نے اس چیز کو ذکر کیا کہ سفراہ او قدرہ بحیس تردم اصفر کما الجروح جیسے کی زخم سے پانی بہتا ہے او متقدرن بین السفراہ والسواد اور وہ مٹیالے کا لرکہ جیسے ہو یعنی جو ہے پیلا اور کالے کے درمیان فہادا انکانا فی اصنا الحید آپ مسئلہ کو سمجھیں دیکھیں اگر اس چیز کو آپ حیز کی مدت میں دیکھتی ہیں یعنی چھے دن اگر عورت کا حیز ہے سات دن ہے اور اس کی مدت میں وہ چیز ہے پانچ دن پہ خون بند ہو گیا اور اس کے بعد وہ پیلا پانی یا کالا پانی دیکھتی ہے مٹیالے کا لرکہ تو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے اگر اسی سے اسی مدت میں ہے یا اسی سے متصل ہے تو کہتے ہیں کہ وہ حیز شمار ہوگا وہ حیز کے ایام شمار ہوں گے وہ اگر وہ حیز کی پیریٹ سے لگے ہیں نسبتو لہو احکام الحیز ہم اس کے لئے حیز کے احکام ہی کو ثابت مانیں گے اور ایک عورت اگر تحارت پاک ہو گئی تاہر ہو گئی اس کی مدت ختم ہو گئی عورت پاک ہو گئی اور اب تحارت اور پاکی کے بعد غسل کے بعد پھر اس نے دو چار دن بعد کسی وقت میں اس نے پھر وہی سفرہ قدرہ دیکھ لیا زردی مائل پانی یا اس طرح سے تو کہتے فلیسہ بحیز اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا وہ حیز نہیں ہوگا کیونکہ حضرت امیعتیہ رضی اللہ عنہ صحابیہ ہیں کہتی ہیں کُنَّا لَا نَعُدُّ السُفْرَحْ وَالْقَدْرَحْ شَيْئًا کی ہم خواتین اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام کے زمانے میں کسی سفرہ پی لے پانی کو یا مٹیالے پانی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے کوئی چیز نہیں سمجھتے تھے یہ وہی ہے تحارت کے بعد اگر پیریڈ کے اندر وہ چیز دکھے گی تو وہ ناپاکی کے ایام ہی شمار ہوں گے اسی لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے آپ دیکھے ایک باب ہی باندھا ہے باب السفرہ وَالْقُدْرَحْ فِي غَيْرِ اَيَّامِ الْحَيْزِ باب اس بارے میں کہ ایک عورت اگر زردی مائل اور مٹیالہ پانی دیکھتی ہے غیر ایام الْحَيْزِ حیز کے جو ایام ہیں اس کے علاوہ حیز کے دنوں کے علاوہ اگر دیکھتی ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور اگر او فِي الْاَيَّامِ الْحَيْزِ اور اگر حیز کے ایام میں دیکھتی ہے تو حیز ہی شمار ہوگا یہ قائدہ ہماری خواتین کو سمجھ لینا چاہیے تو یہ بات واضح ہوگی اس راحت کے ساتھ کہ ہم ایک ایک مسئلے کو دلائل کی روشنی میں سلف کی آرہ کی روشنی میں ہمیں سمجھنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ یہ خواتین کے ساتھ بہت اہم مسئلے ہیں اور ان مسائل میں خواتین کے لیے جو اصل قائدے ہیں وہ قائدہ اذبر ہونا چاہیے قائدہ کیا ہوا اس میں اگر وہ زردی مائل پانی آپ پیریڈ میں یا پیریڈ سے جڑے ہوئی ایام میں دیکھیں گی تو حیز شمار کریں گی اور اگر تحارت کے بعد اگر اس کو دیکھیں گی تو حیز شمار کریں گی اور جو چیز آپ شمار کریں گی اسی پر احکام مرتب ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ بات واضح ہو گئے عورت کا حیز اگر رک رک کرائے ایک دن خون دیکھتی ہے اور پھر ایک دن پاک اور پاکی اور صفائی دیکھتی ہے اگر ہمیشہ ایسے ہی رہتا ہے ہمیشہ ایسے ہی رہتا ہے پورا مہینہ تو یہ استحاضہ کا خون شمار ہوگا یہ استحاضہ کا خون شمار ہوگا اور عادت والے ایام میں ہے تو حیز شمار ہوگا عادت والے ایام میں کہ ایک خاتون کو جو چھے دن سات دن آتے تھے اگر اس میں سات دنوں کے اندر اگر کسی خاتون کو مثلا دو دن خون آیا پھر ایک دن بند ہو گیا پھر ایک دن آیا پھر ایک دن بند ہو گیا اس طور پر اگر آ رہا ہے اور عادت والی پیریڈ میں ہے وہ تو وہ حیز شمار کرے گی اس کو اور اگر عادت والی پیریڈ سے وہ نکل گئی ہے تاہر ہو گئی پاک ہو گئی اور اس کے بعد پھر اسے اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ اسے خون آ جاتا ہے ایک دن آیا پھر دو دن تین چار دن بند رہا پھر ایک دن آ گیا پھر بند رہا پھر آ گیا تو علماء نے اس چیز کو ذکر کیا کہ اگر وہ اس ایام حیز کے علاوہ ہے تو وہ استحاذہ کا خون بیماری کا خون شمار ہوگا اور بیماری کے خون پر جو مسئلیں مرتب ہوتے ہیں وہ آگے آگے اس کی تفسیر استحاذہ کی بحث میں آئے گی ایسے ہی آپ دیکھیں ایک اور بہت بنیادی مسئلہ کہ حیز یہ نجس خون ہے ناپاک خون ہے اور اسی بنیاد پر جب حیز کا خون جاری ہوتا ہے تو ایک عورت کو نماز روزہ تواف اور اس طرح کی چیزوں سے روک دیا جاتا ہے اور اسی میں سے ایک بڑا خاص چیز یہ بھی ہے کی ایک عورت اس موقع پر ایک عورت اس پیریڈ میں جس میں وہ نجس ہے حیز کی مدت میں جمع وہ مباشرت کرنا اس کے لئے حرام ہے اپنے شورت سے ملاب کرنا حرام ہے اس عورت کے لئے اب اگر کوئی شخص اس پیریڈ میں جمع کر بیٹھتا ہے تو شریعت اس پر فدیہ لاغو کرتی ہے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس نے اور اس جرم پر سزا متین کرتی ہے کیا ہے کہ جو شخص حیز کی حالت میں جمع کرے تو اسے چاہیے کہ وہ ایک دینار صدقہ دے ایک دینار صدقہ دے او نصف دینار یا آدھا دینار صدقہ دے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی صاف صاف حدیث ہے صحیح صدریح حدیث ہے اللہ 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 دینار دینار کہتے ہیں کہ جو دینار جو ہے وہ سونے کا ہوتا ہے اور اس کا وزن جو ہوتا ہے وہ چار پوائنٹ پچیس گرام ہوتا ہے یعنی چار گرام اور پچیس میلی گرام ہوتا ہے سوا چار گرام اور نصف دینار یہ دو گرام ساڑھے بارہ میلی گرام اب آپ دیکھیں کہ موجودہ وقت میں ایک گرام سونے کی قیمت کیا ہے اگر پچاس ہزار روپے سونا ہے اور ایک تولہ دس گرام کا ہے تو اب آپ دیکھیں ایک تولہ اگر پچاس ہزار کا ہے تو دس گرام کا ایک تولہ بنتا ہے اب آپ دیکھیں کہ سوا چار یا دو یعنی نصف دینار جو بنے گا اب اس میں سے جو آپ ادا کرنا چاہتے ہیں اس کی موجودہ قیمت کے حساب سے ریٹ کے حساب سے اس کی قیمت بنے گی وہ قیش شکل میں ادا کیا یعنی نصف دینار اگر دیکھیں اور پچاس ہزار کا ایک تولہ ہے تو تقریبا دس ہزار چھے سو روپے تقریبا بنتے ہیں تو اس طریقے سے یہ فیدیہ اس کے اوپر شریعت لازم کرتی ہے کہ اگر حیز کی حالت میں کوئی شخص اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے تو یہ اس پھر دیا لگو ہوگا یہ حرام عمل ہے تو یہ بہت بنیادی اور رحم ترین چیزیں ہیں حیز کے احکام سے متعلق اور یہ بنیادی پوائنٹ اور نکات کی شکل میں جو چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں آپ خواتین سے گزارش ہے کہ آپ بغور اس کو سماعت کریں اور ان چیزوں پر ان چیزوں کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں اللہ ہم سب کو دینی مسائل اور دینی احکام کو کتاب سنت کی روشنی میں سمجھنے کہ اللہ ہمیں توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ